موسیقی لنکن ٹائگرز کی پاکستان آمد پر ہر پاکستانی کا دل باغ باغ قومی ٹیم کے کپتان سرفراس احمد کہتے ہیں شوئے لنکن ٹیم کی لاہور آمد پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں میچ کے لیے پرجو شوں پاکستانیوں کے پرتے پاکست اقبال پر شکر گزار ہیں شوئے لنکن کرکی ٹیم کے کپتان تسارہ پریراکی گفتگو سری لنکا کے وزیر اکھیر دیاسری جیہا سکیرہ اکرکی بوٹ کے صدر سلنگا سواتی پالا بی ٹیم کے ہمراہ ہیں دونوں آفیشیوز پی سی بی چیرمن کے ہمراہ آج سپہے چار بجے کسافی سٹیڈیو میں پریس کانفرنس کریں گے مہمان ٹیم کی آمد پر لاہور کو دلہن کی طرح سجاہ دیا گیا جگہ جگہ خیر مقدمی بینر ساویساں نہر کو بھی برکی کمکموں سے روشن کر دیا گیا لاہور میں ایک بار پھر کرکٹ کی بہار شاہیکین کو میچ شروع ہونے کا شدہ سے انتظار پاکستان اور شیلنکا کے درمیان تیسرا چی ٹونٹی آج کذافی سٹیڈیوم میں کھیلا جائے گا شاہین وائٹ وارس سے ایک قدم کی دوری پر کرکٹ دیوانوں کا جوش اروج پر سکیریٹی سخت کذافی سٹیڈیوم کے اردگرد پاک فوج اور رینجرز تائینات پاکستان سری لنکا ٹی ٹونٹی کرکٹ میچ کے لیے ٹرافک پلان جاری منارہور دونوں اطراز سے کھلی رہے گی پھر دوس مارکیٹ، حسین چوک، ایم ایم آلم روڈ، مینی مارکیٹ، مین بلیوارٹ، صدیق ٹریڈ سینٹر ٹرافک جا سکے گی ایل پی جی اور سی این جی پر چلنے والی گاڑیوں اور رکشوں کا داخلہ ممنوع پولڈ رنگ سرکھانے پینے کی اشیاء لانے پر پابندی ہوگی ایک مظلوم اور معصوم بن جاتا ہے مجھے کیوں نکالا شباز شریف کتنی دیر اس قوم سے ڈرامیں کروگے تحریک انصاف کا میاں والی میں بڑا پاور شو عمران خان مخالفین پر خوب گرجے بڑسے کہتے ہیں ایک بھائی چلا گیا دوسرا بھی جانے والا ہے نون لیگ کی ترقی صرف اشتہاروں میں ہوتی ہے شہباز شریف کہتے تھے زرداری کو سڑکوں پر گھسیٹوں گا کے پی میں ایک سال میں ستر فریصد جرائم کم ہوئے چودری نصار اپنی ہی حکومت اختلاف بول پڑے کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے تضحیق نہیں کیا جا سکتی حکومت کا بھارت سے دوستیاں بڑھانا اچھا نہیں لگتا مودی کے دور میں بھارت سے خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے امریکی وزیر خارجہ کے دورے کے بعد یہ نہیں کہوں گا کہ بہتری آئی نواز شریف کی پارٹی صدارت ایک بار پھر خطرے میں پڑ گئی ناہل شخص کی پارٹی سربراہی کے خلاف قومی اسمبلی میں بھی بن لانے کی تیاریاں اپوزشن جماعتوں میں اتفاق ہو چکا معاملات تیہ کرنے کے لیے حکومتی ارکان سے بھی رابطیں خصوصی ریپورٹ روز نامہ نانچی ٹو نیوز کا حصہ سابق وزیر آسم نواز شریف نے شہباز شریف شاید کاکہ نواز سے سمیت سینئر وزرا کو لندن بلا لیا نواز شریف آج یا کر جدہ سے لندن پہنچیں گے ملکی سیاسی صورتحال پر اہاں مشاورت کی جائے گی نواز شریف کے لندن میں مزید قیام کا فیصلہ بھی مشاورت کے بعد کیا جائے گا اسلام آباد میں تحریک لبائک یا رسول اللہ کا دھرنا حکومت نے شرکہ کے لیے کھانا اور پانی بند کر دیا عدویات نہ ملنے پر ختم نبوت ریلی کے سربراہ آصف اشرف جلالی کی طبیعت خراب مذاکرات میں جج لوگ پر کارکنوں کی گرفتاریاں لاہور میں بابو سابو انٹرچینج پر دھرنے کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگی رہی دبائی میں گرفتار حماس حدیقی کو پاکستان لانے کے لیے ٹیم جمعے کو دبائی روانہ ہوگی ذرائع کے مطابق دبائی جانواری ٹیم کے ناموں پر بھی مشاورت پارک ستار کا بلدیہ سانے میں ملویس عام ملزم حماس حدیقی سے مکمل لا تعلقی کا اظہار بولے حماس حدیقی کا ایم بی ایم سے کوئی تعلق نہیں آجی سندھ کی تبدیلی کے لیے جواز ملتے ہی سندھ کا بینا نے ایڈی خاجہ کو ہچانے کی منظوری دے دی سحیل انور سیال کہتے ہیں کوئی قانون سازی نہیں کی جا رہی ہم صرف عدالتی حکمات پر عمل درامت کر رہے ہیں آجی سندھ ایڈی خاجہ کا کہنا ہے جو کہنا تھا کا بینا کے سامنے رکھ دیا عدالت جانے سمیت سارے آپشن موجود ہیں کراچی کے لاکھے اور انگی ٹان میں رینجرز کی کاروائی خالی فلوٹ میں زیر زمین چھپایا گیا بھاری مقدار میں اسلحہ برامت ترجمان رینجرز کی مطابق اسلحہ ایمکیم لندن کے شر پسند اناصر نے شہر میں دہشگردی کے لیے چھپایا ادھر گلستان جوہر میں مبینہ پولیس مقابلے کے بعد ملسن زخمی حالت میں گرفتار اسلحہ برامت کندیل بلوچ قتل کیس ملتان پولیس نے مقتولہ کندیل کے والدین کو طلب کر لیا کندیل کی والدہ انور بی بی نے نانچی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کراچی میں کندیل کا مفتی عبدالقوی سے جھگڑا ہوا تھا مفتی عبدالقوی نے دھمکی دی تھی کہ گھر واپس گئی تو مریدوں سے قتل کروا دوں گا پاکستان موٹر ریلی کوئیٹا سے گوادر کیلئے روانہ صبح وزیر داخلہ امیر صرف راز بکٹی نے ریلی کو الویدہ کیا کوئیٹا سے تیس سے زیت موٹر سائیکلیں اور جیپیں شامل ہوئیں موسم سرما کے ملبوسات گرم بھی موڈرن بھی دبائی میں مشروع کے وستا کا سب سے بڑا تین روزہ فیشن شو بھرپورا نائیوں اور رنگینیوں کے ساتھ ختم حسین موڈلز کے جلبے شائقین کے دل محلی ہے اور روزانہ ورزش کریں شوگر اور بریڈ پیشر پر قابو پائیں سندروس سے پائیں والی سے بچاؤ کا عالمی دین آج منایا جا رہا ہے پاکستان میں ساڑھیں شار لاکھ افراد اس مرز میں مبتلا ہیں